مبارک آسمانی باپ قدوس 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 یہو و پاک خدا ہمارا مبارک آسمانی باپ جس کا مقدس نام یودھے واؤھے ہے اس کی برکت آپ سب سننے اور دیکھنے والوں تک پہنچے اور اس کے بیٹے مسیح یشوا کی برکت اور فضل آپ سب سننے والوں کے لئے ہو آج ہم خدا کی مقدس کلام میں سے سیکھیں گے جیسا کہ آپ لوگوں میں سے اکثریت لوگ جانتے ہیں کہ جو ایپریل دو ہزار بیس میں عید فسا آ رہی ہے تقریبا ہمیں اس سے ملتے جلتے ہی مناظر مصر سے اسرائیلیوں کے نکلتے وقت بھی دکھائی دیتے ہیں خدا امد اسرائیل کے خدا نے مصر سے جب اپنی امت اپنی قوم کو نکالا تو وہاں پر جو آفات نازل کی اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ان آفات کا مقصد نہ صرف لوگوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ کائنات کا ایک ہی بادشاہ اور ایک ہی رب ہے جو ان تمام آفات کو بھیجنے کا بھی اور ان کو ہٹا لینے کا بھی اختیار رکھتا ہے جس کے حکم سے بلا بھی آتی ہے اور جس کے حکم سے امن اور شفا بھی جاری ہوتی ہے اسی خدا کے مقدس کلام میں سے ہم سیکھیں گے کہ موجودہ دور میں جبکہ کرونا وائرس کی بیماری وبا کی صورت میں پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے ان حالات میں کلام مقدس ہم سے کیا کہتا ہے کہ ہمیں اس سے کیسے نمٹنا ہے تو خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے اور پڑھیں گے خدا کے مقدس بابرکت کلام خروج کی کتاب بارہ بعد کی آیت نمبر بارہ سے میں پڑھنا شروع کروں گا اور ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے خدا کے کلام میں لکھا ہے خروج بارہ باب کی بارہ آیت اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پیلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہیں ماروں گا اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا اب دو باتیں اس آیت مقدسہ میں ہیں آیت کا پہلا حصہ ہے کہ اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا آگے چل کے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ خدا کا فرشتہ گزرا ہے چونکہ خدا کا ایجنٹ ہے خدا کا میسنجر ہے وہ فرشتہ خدا کی طرف سے یہ اختیار رکھتا ہے کہ موت کی آفت کو جاری کرے اور اس کے آنے کو خدا کہتا ہے کہ میں ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا پھر لکھا ہے اور انسان اور حیوان کے سب پیلوٹھوں کو جو ملک مصر میں ہیں ماروں گا اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا پہلی بات تو یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ آسمانی باپ کے سوا اور کوئی خدا ہے ہی نہیں یہاں پر دیوتاؤں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے الوہیم تو اگر اس کو تھوڑا الوہیم کو لفظ کو زیر غور رکھ کے میں آیت کو پڑھوں تو آیت اس طرح سے ہوگی اور مصر کے سب الوہیم کو بھی سزا دوں گا کون سی الوہیم وہ الوہیم جو جن کا وجود ہے نہیں حقیقت میں وہ الوہیم یعنی یہوہ پا خدا کی قدرت رکھنے کی تو دور کی بات ہے اس تک پہنچنے کی بھی حیثیت نہیں ہے یہ نام نہاد الوہیم ہیں اور دنیا نے انسان نے اپنی طرف سے منگھڑت الوہیم بنا رکھے ہیں اور ان الوہیم کا وجود ہی نہیں ہے کلامی مقدس کے مطابق ان کا کوئی وجود نہیں ہے یہ صرف نام کی الوہیم ہیں حقیقت میں رب یہوہ پا خدا کے سوا کوئی الوہیم ہے ہی نہیں یہ صرف نام نہاد الوہیم ہیں اور خدا کا کہنا یہ ہے کہ میں ان کو سزا دوں گا سزا دینے سے مراد یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ دریائے نیل ہمارے لئے ایک دیوتا ہے میں اس کو سزا دوں گا کس طرح سے دریائے نیل کو خون بنا ڈالوں گا اگر کوئی الوہیم ہے جو دریائے نیل پر قدرت رکھتا ہے تو وہ اپنے پانی کو خون ہونے سے بچا لیے اگر تمہارے درمیان مصریوں سے اگر مصریوں کے ہاں کوئی ایسا دیوی یا دیوتا ہے جو بیماریوں کو دور کرنے کا اختیار رکھتا ہے تو ہمارے آسمانی باپ یودھے واوہے نے فرمایا کہ میں اس کا پردہ فاش کر دوں گا کہ وہ کچھ نہیں ہے وہ کچھ نہیں ہے اگر کوئی میڈک نوما کوئی دیوی دیوتا بنا کے بیٹھا ہے کہ یہ افضائش کے جو عمل ہے اس میں یہ دیوتا مددگار ہے تو خدا نے اس کو بھی اپنے پیروں تلے کچل کر شرمندہ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ یہ بھی جھوٹ ہے سیم وہی منظر آج پھر ہزاروں سال بعد اس جدید ترین دور میں جبکہ سائنس زمین تو زمین آسمان پر جانے کے بارے میں سوچ بھی رہی ہے اور خبروں کے مطابق تو وہ کئی سیاروں تک پہنچ بھی چکے اور وہاں سے لوٹ بھی آئے مگر اس کے باوجود ایک چھوٹ اسی بیماری چھوٹا سا وائرس جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ چہرے پر ہو اس کا لائف سپین شاید نو گھنٹے ہے کپڑے پر ہو تو تھوڑے جو ایک گھنٹے ہیں گلے میں وہ چار گھنٹے تک ہے سو اینڈ سو اس طرح کی ساری باتیں ایک ایسا وائرس جس کا لائف سپین مہینوں پر محیط نہیں سالوں پر محیط نہیں صدیوں پر محیط نہیں چند دنوں تک محیط ہے اس کا علاج بنین و انسان کے پاس نہیں ہے یہ ہے قدرت اس خدا کی جس نے مصریوں سے اپنا طارف کروایا جناب موسیٰ سے کہا کہ جاؤ فراؤں سے کہے کہ عبرانیوں کا خدا عبرانی زہاق یاکوب کا خدا یہ فرماتا ہے اور جو فرماتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے اور ان کے دیوی دیوتا جو ان کے مطابق ان کے الہیم تھے خدا تھے ہم میں سے کھوئی بھی ان کو بچانے کے لئے سامنے نہ آیا کیونکہ وہ محض بدھ تھے جھوٹے بدھ تھے اور آج بھی جب میرے رب اسرائیل کے قدوس خدا کا غزب تھنڈا ہوگا تو تب ہی یہ وائرس یہ بیماری یہ آفتہ لے گی اگر وائز دنیا میں کوئی طاقت نہیں کوئی ہستی نہیں کائنات میں میرے رب اسرائیل کے خدا کے سیوہ اور اس کے بیٹے ما شیاخ کے سیوہ جس کو اس قدوس یاو پا خدا یاو پا خدا نے اختیار دیا ہے اور کلام کے مطابق بیٹا باپ کی مرضی کے بغیر اختیار استعمال ہی نہیں کرتا لہٰذا الٹی میٹلی اختیار باپ کا ہی ہے حکم وہیں سے سادر ہوگا اگلی آیت بڑی سوچنے اور سمجھنے والی ہے میں یہوہ ہوں ساتھ ہی ہمارا آسمانی باپ یود ہے واو ہے حکم دیتا ہے اعلان کرتا ہے کہ میں یہوہ ہوں آپ نے نام کا تعارف کروایا ایم ناٹ جیزس ایم ناٹ گوڑ ایم ناٹ بھگوان آئیم ناٹ ایکس وائی زیڈ آئیم یہوہ یود ہے واو ہے میں یہوہ ہوں جو قدرت اور اختیار رکھتا ہوں ان تمام چیزوں پر اور پھر اس اختیار کو دیتا ہوں معاشیاء کو اور معاشیاء بھی باپ کی مرضی کے بغیر استعمال اپنے اختیار کو نہیں فرماتے اور جن گھروں میں تم ہو یہ ہماری حکومت کب سے پاکستان کی حکومت اور دنیا کی حکومت ہیں السجائیں کر رہی ہیں درخواستیں کر رہی ہیں کہ اپنے گھروں تک محدود ہو جائیے محدود ہو جائیے محدود ہو جائیے کب سے حکومت کہہ رہی ہے مگر دھیٹ اور بے باک لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے آج شاید اکیس اکیس یا بائیس مارچ ہے اور شام کا پہر ہے تقریبا شام کے پونے آٹھ ہیں جب میں آپ سے مخاطب ہوں مخاطب بھی وقت ہے گھروں میں چھپ جانے کا اب بھی وقت ہے اور یہ کلام کا حکم ہے بعض لوگ ہمارے مسیحی خادموں کو جو ہے وہ پرووک کرتے ہیں اگر آپ خادم ہیں تو آگے آئیں یہ کریں وہ کریں بھئی اسی خدا کا حکم ہے جس کے خادم ہیں وہ ہی خدا کہتا ہے کہ گھروں میں آئیسولیٹ ہو جاؤ اور اگر کوئی خدا کے حکم کو نہیں مانتا اور اپنے آپ کو آئیسولیٹ نہیں کرتا اپنے گھروں تک محدود نہیں کرتا تو وہ خادم ہو یا کوئی اور اماندار وہ خدا کا نافرمان ہے اور نافرمانی کر کے خود دعوت دے رہا ہے کہ خدا کی آفت اس پر بھی آئے آیت میں لکھا ہے اور جن گھروں میں تم ہو مت باہر نکلنا کلام کا یہ حصہ کہتا ہے گھروں سے باہر مت نکلنا جب میں مصر میں سے ہو کر گزر گا میں ریایت نہیں کروں گا چاہے کوئی اسرائیلی ہے غیر اسرائیلی ہے اگر ایماندار ہے تو میں نے کہا گھروں سے مت نکل نہ اگر وہ ایماندار ہے تو میرے باہر نکلا ہے اس لیے میرے غزب سے نہیں بجے گا مت نہ فرمانی کیجئے مت خدا کے غزب کو آواز دیجئے یہ وقت توبہ کرنے کا ہے دعا میں ٹھہرنے کا ہے سجدوں میں ٹھہرنے کا ہے خدا کی راہ میں خیرات کرنے کا ہے مسیح کے وسیلے التجائیں کرنے کا وقت ہے تاکہ یہ آفت کسی ایماندار پر نہ پڑے اور آگے لکھا ہے جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا خدا خود وہ نشان نہیں لگا رہا لوگوں سے کہا کہ تم نشان لگاؤگے کہ یہ گھر خدا کے لوگوں کا گھر ہے خدا تو جانتا ہے لیکن آپ کی فرما برداری ہماری فرما برداری کے لیے ہمیں اپنی طرف سے اقرار اور اظہار کرنا کہ ہاں اے خدا ہم بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم بھی تیرے لوگ ہیں اور ہم نے اے رب تیری وفاداری میں اپنے گھر کی جوکٹوں پر نشان لگا دیا ہے پھر لکھا ہے اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا سوچنے کی بات ہے کہ کیا خدا کو نہیں معلوم کہ اس گھر میں میرے لوگ رہتے ہیں خون دیکھے بغیر کیا خدا نہیں جان سکتا کہ اس گھر میں میرے لوگ بسے ہوئے ہیں وہ جانتا ہے مگر آپ کی وفاداری اور میری وفاداری کا اظہار اس خون کے لگانے کے وسیلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہاں اے ہمارے رب ہم نے تیرے حکم کو مان کر اپنی چوکٹوں پر نشان لگا دیا ہے آپ کی وفاداری اس میں چاہیے پھر لکھا ہے اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وفاد تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے آپ جانتے ہیں جب مصر سے اسرائیلی نکلے تو ان کے ساتھ ایک ملی جلی بھی نکلی جو نسل کے اعتبار سے غیر یہودی تھے وہ بھی بچے وہ بھی بچ گئے فقط اس لیے بچ گئے کیونکہ اگر کسی اسرائیلی کے ہاں کسی غیر اسرائیلی نے پناہ لی لی ہے تو چونکہ اس گھر میں موت کو آنے کا اجازت نہیں ہے موت کو آنے کی اجازت نہیں ہے لہٰذا اس گھرانے کے وسیلے سے وہ شخص بھی وہاں پر محفوظ رہا اور اس لیے بہت بڑی بھیڑ غیر اسرائیلیوں کی جو خون کے اعتبار سے اسرائیلی نہیں تھے خدا مند یہو پا خدا کی عید منانے کے لیے نکلے بلکل وہی منظر دکھائی دینے لگا ہے عید فسا اپریل میں دوہزار بیس اپریل میں نزدی کان پہنچی اس سے پہلے آفات کا نزول شروع ہو چکا میں کلام کو یہاں پر ختم کرنا چاہوں گا اور آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آسمان باب یہو پا خدا کی قدرت اس کی شریعت کو قبول کر لیجئے وقت کو غنیمت جانیے کوئی معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے مگر کلام کے مطابق جو ہونے والا ہے وہ خدا کے خادم جان رہے ہیں اور آپ تک پہنچا رہے ہیں بے باک مت بنیئے اپنے گھروں میں آئیسولیٹ ہو جائیے اور آئیسولیٹ ہو جانے کے بعد وقت گلے شکوے انٹرٹینمنٹ میں مت گزاریے ٹی وی پر اپنے لائف کو انٹرٹین نہ کیجئے اگر آپ کھاتے پیتے ہیں تو گھروں میں ترہ ترہ کے کھانے بنا کر مت مزاک بنائیے ان کا جن کے گھروں میں ایک وقت کے کھانے کی یہ روٹی بھی نہیں ہے بلکہ احتمام یہ کیجئے کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو خدا کے ان لوگوں کی مدد کیجئے آگے بڑھ کر ان کے گھروں میں راشن پہنچ چاہیے دوائی پہنچ چاہیے تاکہ وہ لوگ جن کے لئے چند دنوں کے لئے مزدوری کرنا مشکل ہو جائے گا ان تک آپ پہنچیں خیرات کریں خدا کی راہ میں خیرات کریں جو عبرانی کا لفظہ ہے صدقہ یہی آپ کی جان کی بحالی کا وسیلہ بنے گا اور سب سے بڑھ کر مسیح یشوہ کی پاک قربانی اس کا پاک لہو آپ کی نجات کا سبب بن سکتا ہے فقط اگر آپ نے پورے دل سے مسیح یشوہ اور اس کے باپ کے حکامات کو قبول کر رکھا ہے آئیسولیشن کو قبول کیجئے یہ خدا کا آپ کے لئے انتظام ہے اور اس آئیسولیشن میں انجوائیمنٹ انٹرٹینمنٹ نہیں ورشپ 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 یور گارڈ اپنے خدا کے سامنے چھکیں سجدہ ریس ہو جائیں توبہ کیجئے معافی مانگی اقرار کیجئے کیونکہ ہم ان سے اچھے نہیں ہیں جو اس کرونا وائرس کا شکار ہو کر اس جہان سے جا چکے ہیں اس وقت کو غریمت جانیے توبہ کیجئے اور خدا کے قدموں میں چھک جائیے مسیح یشوہ اور آسمانی باپ اس ساری بیماری اور آفت سے دنیا کے سب ایمانداروں کو اور ہر اس شخص کو جو پہلے گناہگار تھا اور اب توبہ کر لی ہے سب کی حفاظ دونے کی بانی کریں مسیح یشوہ کے نام سے آمین